اور وہیں دیشور میں آج سے بینکوں میں دو ہزار کے نوٹ کو بدلنے کی پرکریہ شروع ہو جائے گی ایک دن میں صرف دس نوٹ یعنی کی بیس ہزار روپے ہی بدل پائیں گے تیس ستمبر تک دو ہزار کے نوٹ بدلوائے جا سکتے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں دس نوٹ آج آپ آج سے بدلوانا شروع کر سکتے ہیں کسی بھی بینک میں یہ نوٹ بدلوانے کی پرکریہ کی جا سکتی ہے اس بیچ باندہ جیل میں بند بہو بلی مختار انساری کو 31 سال پرانے ایک اور معاملے میں سزا سنائی جائے گی ان پر وارانسی میں 31 سال پہلے ہوئے افدیش رائے کی ہتیا کا آروپ ہے اور اسی معاملے میں ان کی وارانسی کی ایم پی ایملے کورٹ میں ورچول پیشی ہوئی جس میں دونوں پکشوں کی بحث سننے کے بعد کورٹ نے سزا پر پیسلہ سرکشت رکھ لیا اب ایم پی ایملے کورٹ 5 جون کو اس معاملے میں مختار انساری کو سزا سنائے گی 3 اگست 1991 کو وارانسی میں افدیش رائے کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس معاملے میں افدیش رائے کے بھائی اور پور ودھائک عجی رائے نے مختار انساری اور پور ودھائک عبدالکلام سمیت پانچ لوگوں کے خلاف مقدمہ درچ کرائے تھا اور انہیں پاکستان یا بانگلہ دیش چلے جانے کی نصیحت دے ڈالی اصل میں ایک روز پہلے عرشد مدنی نے کانگریس کے بجرنگ دل کو بین کرنے والی بات کا سمرتھن کیا تھا جس کے بعد اب بجرنگ دل اور وشو ہندو پرشت کے لوگ بری طرح بھڑک گئے کانگریس نے کرناٹک چناؤ کے دوران بجرنگ دل پر بین کرنے کی بات کہی تھی اس وقت بھی کافی انگامہ ہوا تھا اور دردکشن امریکی دیش گائنا میں بھی شڑ آگ لگنے سے دہشت پھیل گئی جس کی چپیٹ پیانے سو انیس چھاتروں کی موت ہو گئے جبکہ کئی چھاتر گمڈی روک سے گھائل بھی ہوئے دارزانی جارچ ٹاؤن سے قریب دو سو کلومیٹر دور ایک سکول کے ہاسٹل میں آگ لگی جس کا ایک خوفناک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں سکول کے ہاسٹل سے آگ کی بھی شان لپٹے اٹھتی رکھائی تھی آگ اتنی تیز تھی کہ یہ کچھ دیر میں پورے ہاسٹل میں فیل گئے بتائی یہ گیا کہ ہاسٹل میں رات کے وقت جب آگ لگی تک زیادہ تر چھاتر سو رہے تھے اور یہی وجہے کہ چھاتر یہاں پر فنس گئے اور ان کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا اس کی جانکاری ملنے پر دمکل کرمی وہاں پہنچے اور آگ بچھانے میں جڑ گئے اس دوران انہیں چھاتروں کو ریسکیو کرنے میں کافی دقتوں کا سامنہ کرنا پڑا بھائی ہاسٹل میں آپ کیسے لگی فلال اس کا پتہ نہیں چل پایا عزویج گینک سر رتی قائمت کے بھائی اشرف کے سالے اور ایک لاکھ کے نامی سددام کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں وہ اپنے ایک ساتھی کا بردنے مناتا دکھائے دیا کچھ روز پہلے ہی یہ خبر آئی تھی کہ سددام گرفتاری کے ڈر سے دبائی فرار ہو چکا ہے اور وہاں سے اس نے اپنے کچھ قریبیوں کو تصویریں بھی بھیجی تھی اور اب سددام کا ایک نیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ اپنے قریبی کا بردنے مناتا دکھائے دیا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں سارے لوگ جیکٹ اور گرم کپڑے پہنے نظر آئے مطلب یہ ویڈیو سردیوں کا ہے جس میں اشرف کے سالے سددام کے علاوہ آتی گینک کے گرگے لالا گدی پھرکان نبی اور کئی دوسرے بدماج بھی دکھائی دے رہے سددام پر آروپ ہے کہ وہ بریلی جیل میں شوٹروں کو اشرف سے ملوانے کا کام کرتا تھا اور اسے امیش پال ہتیا کانڈ کی پوری جانکاری تھی اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پولیس ان سبھی لوگوں کی جانکاری جھٹانے میں جھٹ گئے